گازہ کے رفا شہر سے ہماس کا صفایہ کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ بھر ست کوشش کر رہی ہے لیکن رفا ایک ایسا آبھید قلعہ بنا ہوا ہے جس کے ہر قدم قدم پر موت پہرا دی رہی ہے اور جیسے ہی اسرائیلی سینک آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی ہماس کے لڑاکے ان کے اوپر موت بن کا ٹوٹ پڑتے ہیں اب رفا شہر اسرائیلی سینہ کے لیے ایک ایسا نرک بن گیا ہے جس سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے دراصل یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ہماس دوارہ جاری کیے گئے ویڈیو کہہ رہے ہیں جن میں صاحب دکھ رہا ہے کیسے آئیڈی اف پر ہماس کے لڑاکے بھائیانک حملے کر رہے ہیں دراصل رفا شہر کے یابنا کیمپ میں اسرائیلی سینیکوں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے یہاں کے تقدم ایکسس میں آئیڈی اف ٹینکوں پر الکولز بریگیڈ نے راکٹوں کی برسات کی ہے ہماس کے اس ویڈیو میں صاحب دکھ رہا ہے کیسے ہماس کا لڑاکہ سامنے کھڑے ایک ٹینک پر آئر پی جی راکٹ سے حملہ کر دیتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد دور کھڑے ایک اور آئیڈی اف ٹینک پر ہماس کا لڑاکہ راکٹ لانچر فائر کر دیتا ہے جو آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس حملے کے بعد ایک اور آئیڈی اف ٹینک ملبے کے دھیر کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس پر ہماس کا لڑاکہ پھر سے راکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں بھیشن دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سڑک پر چلے آ رہے ایک اور آئیڈی اف ٹینک پر پھر سے حملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بیلڈنگ میں اسرائیل کا ایک اور سینک ایک کھڑکی کے پاس پوزیشن لیے ہوتا ہے جس پر ہماس کا لڑاکہ ایک گولہ داکھ دیتا ہے اور اس کے ترند بعد پوروی جبالیا کیمپ میں اسرائیل کا ایک مہرکاوہ ٹینک گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس ٹینک پر قریب دو سینک سوار دکھ رہے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے اس ٹینک پر ہماس کے لڑاکے راکٹ فائر کر دیتے ہیں جس میں زبردست پلاسٹ ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد تلال ہوا علاقے میں الکوز بریگیڈ اسرائیلی سینکو پر ایک اور بڑا حملہ کر دیتی ہے الکوز بریگیڈ نے اس حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکوز کے لڑاکے ایک نقشے پر کچھ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لڑاکہ ایک لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے بعد یہ لڑاکے گھر کے بھیتر سے کیامرہ لگا دیتے ہیں اور پھر آس پاس تینات اسرائیلی سینکو پر ایک سنائپر اٹیک ہوتا ہے اور ہماس کا ایک لڑاکہ لگا تار دنہ دن فائر کرتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے بعد ایک لڑاکہ ہریالی کے بیچ چھپ کر لانچرز میں راکٹ بھر کر انہیں فائر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ ان راکٹز میں آئیڈی اف کو کتنا نقصان ہوا ہے اس بات کی کوئی صاف جانکاری سامنے نہیں آئی ہے آپ کو بتا دے کہ جب یہ حملے ہو رہے تھے اس وقت الکاسم بریگیٹ نے بھی الکوس بریگیٹ کے ساتھ مل کر راکٹوں کا ایک جت تھا پوروی رافہ پر فائر کیا تھا اور اس حملوں کی وجہ سے گازہ میں لگے ہوئے سیٹلمنٹس میں ہوای حملوں کے سائرن بجنے لگے تھے موسیقی 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 موسیقی